مزمون نویسی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج گیارہ ربی الاول کی رات ہے سارا شہر روشنی سے جگمگا رہا ہے مختلف قسم کے رنگ برنگ بلب روشن ہیں شوراہوں اور سڑکوں پر ترہا ترہا کے گیٹ سجائے گئے ہیں شہر بھر میں رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہیں بڑے بڑے ریشمی ہرے جھنڈے لہرا رہے ہیں جھنڈوں پر غمبت خزرہ کی خوبصورت تصویر اور کلمہ تیبہ لکھا ہے سجیلے گیٹ پر خوبصورت اشعار استقبال یا جملے اور قرآنی آیات لکھیں ہیں ہر طرف خوشی کی ایک لہر سی محسوس ہو رہی ہے یہ ساری تیاریاں اس لیے ہیں کہ بارہ ربی الاول کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اسی خوشی کے موقع کا جشن منانے کی یہ تیاریاں ہیں عید کے معنی ہیں خوشی کا دن میلاد بنا ہے مولود سے جس کے معنی ہیں پیدائش اور نبی تو ہمارے پیارے آقا ہماری آقوں کے تھنڈک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی یوم ولادت پر مسلمان خوشیاں مناتے ہیں آپس میں خوشی سے ملتے ہیں اچھے صاف سترے پاک کپڑے پہنتے ہیں اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں جلسہ سیرت النبی اور جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کرتے ہیں میں دونوں جگہ وضو کر کے جاتا ہوں پچھلے سال جلوس مبارک میں میں جب شریک تھا ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر نظر پڑی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہیں میں اس وقت پابندی سے نماز نہیں پڑتا تھا میں سوچنے لگا کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نماز چھوڑ کر کتنا دکھ پہنچایا ہے اس کے بعد سے میں نے نماز کی پابندی کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہوں نبی کا اس وعہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے نبی کا اس وعہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے ہماری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے